بابا کی پولیس کا گزب کا کارنامہ گھر میں کھوز کر کر دیا کانٹ خاکی کی ایک ایک کرتوت آگئی سامنے اب بابا پیٹ رہے ماں تھا لڑکے کو فسانے کیلئے خاکی والوں نے ہی رچ دی ساجش دبش کی نام پر خاکی کی زبردست دمان گئی رامراج کی پہلی جلک آگئی سامنے تھاں تھاں والی بابا کی پولیس کی کرتوت آئی سامنے جس سے تھان لی خننس اسے کسی بھی قیمت پر بھیج کر مانیں گے جی اہاں کتنا ادبود نظارہ ہے پیش خدمت ہے اترپردیش کے تیجسوی اوجسوی مکہ منتری یوگی آدھتنات جی کی پولیس کی کرمٹتا اور نسٹا کی نمائش صرف چھے برس میں بابا کی سرپرستی میں کتنا تیز گتی سے وکاس کیا ہے پہلے مہ سے تھان تھان کی آواز نکال کر اپرادیوں کو دبوچ لیتی تھی لیکن اب بابا کے سنرکشن میں رہ گھر اتنا پتا چل چکا ہے کہ اپرادی کسی کو کیسے بنانا ہے ماملہ میرٹ کا ہے جنات کے اندیرے میں پولیس ایک گھر میں داخل ہوتی ہے دو دو سپائی یا بابو گھوم گھوم کرما آول بناتے رہتے ہیں ایک سپائی پورے پریوار کو پاتوں میں لگاتا ہے تب ہی دوسرا والا موقع پاتے ہی گھر کے اندر کھڑی ہوئی بائک میں تمانچہ رکھ دیتا ہے اصلی والا کھیل تو اب شروع ہوا ہے کیونکہ پورے پریوار کو اس بائک کے پاس لائے جاتا ہے اور بائک کی ڈگگی سے تمانچہ نکال کر اس لڑکے کو اپرادی گوشت کر دیا جاتا ہے یقین مانئے بابا کی عطی تیورتہ سے کام کرنے والی پولیس کی کارشیلی کا چلچتر غلطی سے بھی ہولی وڈ پہنچ گیا تو اگلا والا آسکر ان کو ہی ملے گا کیا گجب کا ونہ کیا وہ تو گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں سارا کا سارا معذرہ قید ہو گیا ورنہ یہ عدبد نظارہ چھوٹ جاتا اپنے کارندوں کی فوج پر بابا کی بولتی بند ہو گئی کیونکہ جو سیکھا وہ ان سے ہی تو سیکھا ہے کوئی گردان اٹھائے تو اسے دبوچ لو کوئی آواز اٹھائے تو اسے کچل دو پچھلے چھ برس میں بابا نے نیتکتہ کو ایسے ہی تو کھونٹی پر ٹانگا ہے بھوک دو والے بابا کی آدھونے پولیس کا یہ نیا سوروپ ہے جو اپرادی پکڑتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اپرادی بناتی ہے سپیشل ڈیسک دکنٹا